بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے ورمین سب لوگ کیسے ہیں تو گوڈ مارننگ یہ ہے صبح کا ولوگ اور علی اس وقت کچن میں آئے میں علی نے یہ ٹپال کی جو دانے دار چاہے ہم لوگ نے لے کر آئے تھے وہ کھول رہے ہیں اس وقت علی نے کہا چلو آج میں تمہاری ہیلپ کراتا ہوں تھوڑا مان مناؤں میں تھے علی تھوڑا سا میں نے موڈ آف کیا تھا علی کی طرف سے کہ علی آپ نے بہت صدایا مجھے ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ صدایا ہوتا ہے نا میاؤں کا الگ ایک اپنا پن ہوتا ہے تو علی آگئے تھے تو علی بس اپنے لیے بس ایسی چائے کی پتی وغیرہ کھولی انہوں نے تو وہ دکھا رہے ہیں کہ میں نے دیکھو میں تمہاری ہیلپ کراتا ہوں چائے کی پتی وغیرہ کھول کے دیتا ہوں تمہیں تو میں نے کہا ہاں بنانی تو چاہے مجھے ہی ہوگی نا تو کہہ نہیں اچھا چلو چاہے بھی میں بنا لیتا ہوں میں نے کہا نہیں نہیں میں بنا دوں گی تو بس یہ اس طرح سے یہ دیکھیں گے جب کوئی آدمی پہلی دفعہ کے چند میں آئے اور بی بی میں اس کا زیادہ دماغ ہو اور پتی میں کم ہو پتنی میں دماغ زیادہ ہو تو اسی طرح کا کچھ کیس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پتی بھی نہیں پھڑتی جب پتنی پھڑتی ہے تو قصے کا بلاسٹ تو یہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے نا اسی لئے میں کہتی ہوں مجھے ناراض مت کیا اور میں بہت غصے میں آ جاتی ہوں پھر علی مجھے کہاں لے کر گیا وہ میں ابھی آپ کو اسی ویلوگ میں بتاؤں گی جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے علی پھر وہاں لے کر گیا مجھے یہ علی نے اس طرح سے پتی کھولی پھر میں نے چائے بنائی تھی تو یہ دیکھیں یہ ریپر یہاں پہ پڑھا وایا اب میں صاف صفائی کے لئے آگئی میں نے پھر اب صاف صفائی کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ کو بتانا ہے چھوٹا سا ویلوگ تھا سوچا فوراں کا فوراں ہے فوراں فوراں ڈال دیتی ہوں آپ کے تو یہ اس طرح سے کچن کا حال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی میں فوراں کا فوراں کچن کو سدھار دیتی ہوں یہ قورمے کی پتیلی ہے چاولوں کی پتیلی جو دکھائی تھی وہ سب آگئی ہے آگے سے دکھا رہی ہوں ہوا کیا تھا پھر جو بلوگ پڑا تھا اس کے آگے کا سین ہے یہ اب وہ سب اٹھاؤں گی پھر برطن دھوں گی بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں برطن وغیرہ دھوں گی اس میں میں نے وہیں پہ ڈھیڑ لگا دیا ہے برطنوں کا تو برطن وغیرہ دھوں گی میں نہ دو ٹائم برطن دھو دیتی ہوں ایک رات میں برطن دھو لیتی ہوں اور ایک صبح میں برطن دھو لیتی ہوں تو اس سے نا تھوڑا سا کم دکھ رہا ہے آپ کو یہ برطنوں کا بار مجھ پہ وانہ کافی برطن جمع ہو جاتے ہیں اب شاید برطن دھو دیا ہے میں نے برطن دھو دیا ہے پوچھا لگا دیا ہے یہ بتا رہی ہوں میں نے پوچھا لگا دیا ہے اور یہ اس طرح سے برطن سیٹ کر دی ہے میں نے وہاں پہ پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ چکنائی وغیرہ کی چیزیں تھی تلی تلی چیزیں تھی تو ادھر نالی تھوڑا سا بلوکیج کر رہی تھی تو وہ نالی میں نا تھوڑا گرم پانی دلوں گی تو اس سے نالی کھل جائے گی یہ پانی اُبل رہا ہے اور وہ لے جا کے سینگ میں ڈالوں گی سینگ کے اوپر جو ہوتا ہے اوپر جہاں برطن وغیرہ رکھے جاتے ہیں وہاں پہ ابھی سینگ کو دھو دیا ہے میں نے اب اس میں گرم گرم پانی چلا جائے گا تو اس سے یہ نالی یہاں پہ کھل جائے گی ابھی میں نے دھو دیا سینگ کو صاف کر دیا سینگ کو ماندیا گرم پانی بھی ڈال دوں گی تو اس سے اور اچھی ہو جائے گی اس سے دھو ریوں نا آج کل بڑا ہی مزہ آ رہا ہے جگمک جگمک ہو رہا ہے یہ اچھا یار یہ ہاتھوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے مجھے لگا ہاتھوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے لیکن سینگ کے لیے بہت اچھا ہے تھوڑا سا نا ڈیٹرجن تھوڑا سا ہاتھوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ میں تو کام کرتی ہوں نا مجھے معلوم ہے یہ اتنا ہاتھوں کے لیے اتنا اچھا نہیں اور سردیاں بھی آ رہی ہیں تو میں نے کہا کہ اب ذرا سا پریکوشن رکھوں گی لیکن سینگ کے لیے بہت اچھا ہے سینگ جب اس سے دھونا یار مزا آ جاتا ہے بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے پہلے میں سرف سے بھی سینگ دھو دیتی تھی خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی تھی کیشن میں بہت اچھی سی لیکن یار سرف بھی یہی کام کر رہا تھا ڈیٹرجن ڈیٹرجن ہی ہوتا ہے ہاتھوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا بہرحال میں نے یہ فیل کیا تھوڑا سا میں نے یہ فیل کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ میرے میندی کا رنگ بھی نا نا خون پر جو ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ہوا تھوڑا سا اور ہاتھ کو تھوڑا سا اس نے وہ کیا میں نے کہا نہیں یار یہ تھوڑا سا جلن جلن سی محسوس ہوئی مجھے ہلکی سی میں نے کہا نہیں یار تھوڑا سا ویسا ہے لیکن یہ ہے بڑا زبردست یہ ہے تو میں نے نہ تھیلی بان کے سنگ ساف کیا لیکن کیا میں نے میں نے بہت اچھا سا ساف فائی کی پھر میں یہاں پہ دکھائی رہی تھی تو پیچھے سے ایلی آئے کہنے لگے آؤ چلو تجھے نا میں بزار لے کر جلتا ہوں اور نا کچھ سامان بھی لینا تھا گروسری کے ہم لوگوں کو وہ سین بھی میں نے نہیں ڈالا میں کام کے سین ڈالتی ہوں میں ہر جگہ نہیں جاتی گروسری لے رہی ہوں پیچھے سے کامرہ بن کر دیں ہم آئے الاؤ نہیں مجھے بہت برا لگے گا مجھے اچھا نہیں لگے گا تو میں یہاں بلوگ ہی لے رہی تھی تو پیچھے سے ہلی آکے کہتا چلو گروسری بھی لیں گے بزار میں جا کے چاڑ بھی کھلاؤں گا تجھے آجا چل مزا آئے گا تو میں نے کہا چلیں چلتے اچھا یہاں پہ میں نے رات کا سالن کرم کر دیا تھا وہ چائے بنا کے رکھ دی تھی اتنی دیر میں ٹھیک ہے جی اور آپ کو دکھانے پھر چلی آئی تھی یہ بلوگ چلی رہا تھا تو اس دورہ نہ لی آئے تھے تو میں نے کہا آپ کو بتاتی چلوں سمجھاتی چلوں مزا آتا ہے نا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہاں ہوں کہاں ہوں تو کہیں پہ بھی نہیں یہی ہوتی ہوں کچھن میں ہی ہوتی ہوں کچھن سے ہی بلوگ شروع ہوتا ہے میرا کیونکہ زیادہ تر وقت کچھن میں ہی ہوتا ہے میرا یہ پوچھا وغیرہ سب لگا دیا تھا تو ہلکا رہا تھا پھر مجھے اس کے بعد پھر میں آئی ہوں کھانا پکانے کے لیے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے کا بلوگ ہونا آگے کا بھی بلوگ بتا جاتی ہوں پھر مزا نہیں آتا مجھے تو بس یہ چائے بنا دی ہوں وہاں پہ سالن گرم کر دیا تھا تھوڑا سا بریٹ سے کھانے کے لیے مجھے اچھا لگتا ہے بریٹ سے یا رات کی روٹی سے سالن کھانا بڑا مزے کا لگتا ہے چکن کڑھائی ہوتی ہے نا وہ بڑے مزی کی لگتی ہے بون لیس آج کل تو بون لیس پہ ہی ہے ہمارا زیادہ تر یہ یہاں میرے تصویریں بھی لی ہیں پھر اس کے بعد علی مجھے بزار لے گئے تھوڑا سی گروسری کی ہم نے کیونکہ وہ ہم نے سب سمان لینا تھا نا گروسری ختم ہو گئی تھی تو بولیا پھر یہ بریڈ وغیرہ لے کر آئی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں صبح کے ناشتے کے لیے بریڈ آ گئی یہ دہی لیا ہے ابھی میں ابھی ایک چیز بناؤں گی مجھے فرمائی شاہی تھی کہ آپ یہ سالن بنانا بتا دے تو جو سالن جس طرح بنے گا وہ اس کے لیے دہی لیا بھی جاؤں گی ابھی تو یہ بریانی لیا ہے پھر سالن وغیرہ بنانا ہے تو جب اس کے لیے لے کر آئی ہوں ابھی تو بریانی وغیرہ لے کر آئی ہوں اور اس تھیلی میں کیا ہے بتاتیوں بھی آپ کو آہا آہا لڑکیوں کی فیوریٹ چیز ہے اس میں تو یہ دیکھو ہم لوگ بہت دور تک نکل گئے تھے آگے تک نکل گئے تھے تو یہ دیکھو بریانی اور یہ پاپڑی اور یمی 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 لڑکیوں کا فیوریٹ چھولا چارٹ چھولے چارٹ لائنگ میں چھولے چارٹ جو ہوتی ہے بڑے بزے کی یہ میں نے لی اور راستے میں میں نے شغخندی کھائی اتنا مزہ آیا مستی ہو گئی چھوٹی سی میرے لیے یہی مستی بہت ہے یہ میرے لیے اتنی مستی بہت ہے اتنی کافی بہت ہے کہ دوسرے کے ہاتھ کی میں نے چارٹ کھائی لی بریانی کھائی لی یہی میرے لیے بہت ہے اتنی مستی میرے کوئی لیے چاہیے مجھے اور مستی کی ضرورت نہیں ہے بس اتنی مستی بہت ہے میرے لیے تو مچ ہے تنی مستی کہ مجھے مزا آگیا عید سے پہلے عید مل گئی مجھے بریانی چولا چارٹ آئس کریم اور نہ وہ کیا ہوتی ہے شرغندی میں نے شرغندی بکھائی آئس کریم بکھائی اتنا مزا آیا روڈ کے اوپر اتنا مزا آیا اتنا اچھا لگا تو علی نے کھلائی تھی بہت مزا آیا علی کے فیسوں سے مزا آتا ہے نا بہت مزا آیا مجھے تو بہت اچھا لگا اور میں اس طرح سے کھول رہی ہوں تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آگے کا ولوگ جو ہوگا وہ آگے دکھاؤں گی اب یہ چارٹ وغیرہ کھول رہی ہے تو مجھ سے تو سبر ہی نہیں ہو رہا تھا اتنے مزے کی چارٹ ہے اتنے مزے کی چارٹ ہے آئس کریم بھی بہت مزے کی تھی اور نہ وہ شرغندی اس سے بھی زیادہ مزے کی تھی اور اس کے پر جو چٹنی ڈلیوی تھی وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے پھر واپسی میں میں نے یہ بھی لیا میرا پیٹنی بھڑا تھا چرغندی اور آئس کریم سے میں نے یہ بھی لیا اور بریانی بھی لی اور میں نے کہا میں بعد میں کھانا پکاؤں گی اس کے لیے پہلے سے نہ میں دہی لے کر آگئی کیونکہ نہ بعد میں نہ پھر نہ ڈھونڈتے رہا اور پھر نہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ساتھ کے ساتھ سامان لے کر آگئی تھی دیکھو کتنے پیمانہ کتنا اچھا ہے اس کا نہ پورا پورا پیمانہ آ گیا اب یہاں میں تھوڑی سی بچا لوں گی اور نہ بریانی کے اوپر ڈال کے کھاؤں گی میں اسی طرح چیزیں کھاتی ہوں میں آئس کریم کے ساتھ شرخندی بھی کھا لیتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح ٹیڑے میڑے کھانے کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اصل میں جو آدمی نے اپنے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہو بے سبرہ سا ہو جاتا ہے تھوڑا سا وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو جو میں کر رہی ہوں یہ سامنے بیٹھ کر تو بھارہ اچھا لگ جائے تو لائک کرنا دے دھنا دھن 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 سبکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا جنمن بائی اللہ حافظ